فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُ سُستی اور کاحلی پر کیسے قابو پایا جا سکے سُستی اور کاحلی اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارا دن کامیاب ترین دن رہے اور ہم اسے بھرپور طریقے سے اچھے اور بہتر کاموں کے اندر سرب کر سکیں تو ہمیں نسخے نبوی کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ شیطان سوتے وقت سر کے پچھلی حصے کے اندر جسے گدی کہتے ہیں تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے سو جاؤ رات لمبی ہے پر وہ بندہ جس کی آنکھ کھلتی ہے اور آنکھ کھلنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ اور رضو بناتا ہے تو دوسری اور نوازیں ادا کر لیتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور وہ چست چستی کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور اس کا دن کامیاب ترین دن ہوتا ہے ذہنی اعتبار سے بھی دل کے اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین اسے اس لائق بناتا ہے کہ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرسکے دل کے ارادے کے اعتبار سے بھی وہ اچھا ہوتا ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کے اندر نشات اور چستی آتی ہے بالوم یہ ہوا کہ اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے فکری اعتبار سے دلی اور روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مفید اور نفع بخش بنا سکے سستی اور کاہلی کو دور کرسکے تو اس طرح کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی خاص طور سے دن کا جب آغاز ہو رہا ہو صبح کا آغاز ہو رہا ہو اس وقت اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ ہو تو یقیناً یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی اور کاہلی اور سستی دور ہو جائے گی لیکن اس کی جگہ پر اگر انسان نے دوسرا والا راستہ اپنایا تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سستی اور کاہلی اس انسان کے ظاہری بدن کے ساتھ ساتھ اس کے روح اور اس کے دل کے اوپر بھی قائم ہو جاتی ہے اور وہ انسان کوشش کر کے بھی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتا خلاصہ یہ ہے ہم چستی چاہتے ہیں سستی کو دور کرنا چاہتے ہیں اچھے اور نیک کاموں کے اندر اپنی دلچسپی کو بڑھانے کی کوشش کریں سستی آئے گی سستی جائے گی اور سستی آئے گی ساتھ ہی ساتھ رات کے اوقات کا صحیح استعمال کریں رات کے اوقات کا رات اللہ نے کس لئے بنائی سونے کیلئے جاگنے کیلئے نہیں اگر اللہ کا رب زلجلال کا جو نظام ہے اسے صحیح طور پر قائم کیا جائے تو اس کے جو بہترین اثرات ہیں وہ یقیناً انسان کے اوپر پڑھیں گے اور اس سے مستفید ہوگا اسی طریقے سے دلوں کے اندر قدورت پیدا کرنے والے کام سے اپنے آپ کو دور رکھے دلوں کے اندر نفرت لانے والے بغض اور کھینا اور کھپٹ پیدا کرنے والے کام سے اپنے آپ کو دور رکھے ایسا کرنے سے وہ بوجھل ہو جاتا ہے دلوں میں بغض لانے والے جو کام ہیں مثال کہ تو اپر کسی سے کچھ بات چیت ہو گئی ہم خفا ہو گئے ناراض ہو گئے اور ناراضگی اتنی زیادہ کہ دل کے اندر اس نے جگہ بنا لی لا محالہ وہ انسان بوجھل ہو کر کے سست ہو جائے گا اس کی زندگی میں سستی اپنی جگہ بنا کر کے رکھے گی اور اسی سستی کو دور کرنے کے لیے وہ معاصیت اور نافرمانی کے راستے پر آنے کی کوششیں کرتا ہے کبھی بیڑی سگریٹ کے ذریعے سے کبھی پان پکار کے ذریعے سے کبھی نوارم کن کن چیزوں کے ذریعے سے ان سستیوں کو دور کرنا چاہتا ہے حالانکہ یہ سستی آئی ہے غلط راستے سے اسی راستے سے اس کو دور کرنے کے کوشش کرنی چاہیے اسی طریقے سے سستی لانے کے ذرائع اور اسباب میں سے غلط قسم کی صحبت ہے صحبتِ صالح طورہ صالح کونت صحبتِ طالح طورہ طالح کونت اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے بُرے لوگوں کی صحبت انسان کو بُرے راستے پر لے جاتی ہے اور یاد رکھیں ان سب کا خلاصہ ایک چیز میں ہے انسان کا جسم اپنے دل سے اٹیچ ہے دونوں کو ایک دوسرے سے جدہ نہیں کیا جا سکتا دل کے اندر اگر ہم نے ضرورت سے زیادہ بوجھ لادنے کی کوشش کیا تو جسم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اگر ہم اپنے دل کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے معاصیت کے بوجھ سے اور نفرتوں اور بغض و حسد کے بوجھ سے اگر اپنے دل دماغ کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے جسم ہمیشہ نشید اور چست رہے گا کچھ چیزیں ہیں جن کو فضولیات کہتے ہیں ان فضولیات سے بھی اپنے آپ کو اچھائیں کچھ فضولیات ہیں فضولیات یعنی زائد ان سے اپنے آپ کو اچھائیں جیسے کیا کیا ہیں جیسے ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا ضرورت سے زیادہ سو جانا ضرورت سے زیادہ اور کیا ہیں بات کرنا اور خضولی نظر ضرورت ضرورت کے بغیر کچھ ایسی چیزوں پر نظر ڈالنا جو انسان کیلئے نقصان دے ہو اور وہی ہر ساتھیوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بیٹھنا بے مطلب تو اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں جس کو فضولیات کہتے ہیں ضوائد یہ ضوائد انسان کو بوچل بنا جاتے ہیں یعنی انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے نرمی اس میں جو آتی ہے زیادہ سے زیادہ قوت جو آتی ہے نرمی جو آتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے زیادہ سے زیادہ تعلق نہ رکھنا بندہ جس قدر اپنے روح کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہوتا ہے اسی قدر وہ چست ہوتا ہے اور جس قدر اس کی روح اللہ کے علاوہ کسی اور سے جڑتی ہے جتنی زیادہ وہ جڑتی جائے گی اتنی زیادہ وہ گوجل ہوتی جائے گی اللہ کے علاوہ کوئی روح برداشت نہیں کر پاتی اس کو سکون نہیں مل پاتا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ برداشت نہیں کرتی الا ایک ہی اطاعت پر ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا جو بھی چیزیں ہیں اگر اس انسان کی زندگی کے ساتھ وہ اٹیچ ہے اللہ کے علاوہ سے بقدر ضرورت تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ انسان ہمیشہ چست ہوگا اور عام طور پر لوگ اس کی عمر کے جیسے لوگ کام کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کے وہ کام کر سکے گا اس جیسی عمر کے لوگ جو کام اتنے اوقات میں کرتے ہیں اس سے کہیں گناہ وہ آگے بڑھ کر کے وہ ایسے کام کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے ؟ نیچے